وارش کے پانی کو پار کرتے ہوئے سکول جاتا ہے یہ چھاتر یہاں نارنگ سور گاؤں کا ہے اور اس گاؤں کے چھاتر روزانہ ایسے ہی تمام بادہوں کو پار کرتے ہوئے سکول جاتے ہیں کیونکہ بالودزلے کے ڈانڈی بلوکستد یہاں نارنگ سور گاؤں میں آزادی کے ستر سار میت جانے کے بعد بھی مولود سمدھائے نہیں ہیں جبکہ پڑھائی کے لیے چھاتروں کو یہاں کمرکستہ تک جانا پڑتا ہے اور جہاں پہنچنے کے لیے چار کلومیٹر کا راستہ ان دنوں پانی اور کیچھر سے بھرا ہوا ہے عدد جانکار کے ساتھ سمبات اتا جو گئے ہیں لکشمی کان تو لکشمی کان تو چھاتروں کو اسکول جانے کے لیے کن کن بادہوں سے پار کرنا پڑتا ہے یہ جانا چاہوں گا نارنگ سور گاؤں ہیں جہاں بچوں کو خاصی تغلیب ہو رہی ہیں یہاں نالے کو پار کر بچے اسکول جا رہے ہیں ہائی اسکول تو دور کی بات یہاں کے پراسمک سالہ کے پڑھنے والے بچے بھی اس نالے کو پار کر ہی اسکول جاتے ہیں ان کو خاصی تغلیبوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے باریس کے دنوں میں اتیادھک پانی گرنے پر اس نالے میں زیادہ جل بھرا ہو جاتا ہے جس کے چلتے کبھی کبھی بچے اسکول بھی نہیں جا پاتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ اسکول بھی بن جاتی ہے کہ اگر دوپہر میں پانی گرتے ہیں تو سکانپون نالا پورا ہو جاتا ہے تو بچے اپنے گھر بھی نہیں جا پاتے ہیں رات تک اندھیرے تک پانی کم ہونے کا انتجار بھی کرنے کو ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے سر جس طریقے سے دیکھا جائے یہ دونڈی میں زلا مکھیاڑے سے تیس کلومیٹر بچے جاتے ہیں گاؤنے پڑھنے کے لئے بیچ میں ایک نالا بھی پڑتا ہے جو کہ برسات کے موسم میں بھر جاتا ہے اب ایسے میں یہاں پر کس طرح سے لوگ اپنی لاپروہی دکھا رہے ہیں پرشاہشن کا دکھا رہی کیا کسی کی جنہانی یا پھر کسی ہاتھ سے کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی یہاں پر کچھ کاربائی کی جائے گی نہیں سر اس کو کہ ہمارے بھی ہماری ساتھان ہے ساتھان کے سنگیان میں آئے ہوئے بات ہیں اور اس کو کہ ہاں کون مرمان کے لئے سیکسن ہو گئے ہو چکی ہے جیتے آنے والے سمیہ میں بھی برطاق ختم منت بات کتکان مطلب کاری پراغمبہ ہو جائے گی جیتے ان کو آتویدہ ہو رہی ہے اس نے سویدہ میٹا جی جانا چاہوں گے یہاں آپی کے پارٹی کے بدائک ہیں اسی لئے آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ اب تک آخر کیوں نہیں کیا گیا آخر یہ نالا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاربائی کی جائے گی اور جلد ہی کچھ نیوار کرایا جائے گا یا پھر کوئی ایسا اسکول ایساسک اسکول کا نرمان پاس میں ہی کرایا جائے گا جس سے بچے کو پریشانی نہ ہو پورو میں کیا ہے ہماری پارٹی کے بدائیت تھی لیکن ہمارے ساتھان کال نہیں تھا تو ابھی تتکالی مطلب سیتر واسی نے مان کیا ہے اور ہمارے ساتھان آئی ہوئی ہے ابھی تو تتکال اس کو سنگیان میں لیے ہے اور اس کو ہماری سرکار جو ہے اور سچن بھی ہو چکا ہے پورو میں تو یہ کب تک اسکول نرمان کر آ رہے ہیں آپ کے سرکار کے دوارہ یا پھر یہ ہے نالے پہ پولیا کا نرمان کر آیا جا رہا ہے ابھی پھر نالے پہ پولیا کے لیے ہوئے ہیں وہاں کیا ہے گیارہ پریواری نیواز رکھ ہے اسکول نے نرمان کرانا سمباؤ نہیں ہو پائے گا تو کس کرے گی کہ یہاں بیوستہ کی جائے گی پھر روہت مہتا جی اس میں کیا ہے پول نرمان ہوگا سر جی کب تک نرمان ہوگا کب تک اس کا نرمان پورا ہو پائے گا یہ ابھی بہتا جشت ختم ہوگی اس کے بعد مطلب کاری پرانم کر دی جائے گی تو امید جتا ہی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد بچے اسکول جو باد ہے پار کر کے جاتے تھے انہیں نہیں پریشان ہوا کرے گی پھر ہاں نہیں ہوگا چلی روہت مہتا جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شاسن کالب آ گیا ہے تو امید ہے کہ آپ یہاں پر جو بچے جاتے ہیں جانہ تیلی پر ڈر رکھ کے اسکول جانا پڑتا ہے انہیں تو وہ آگے سے اس طریقے کے صوبیتہ اپلند کرائیں گے جس سے یہ بھارت کا بھوشی اسکول پہنچ سکے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پریشان کالب آری کون سے گاں سے تو سکھ جاڑی میں پڑھتی ہوں اور جو بھارت کا بہت کا ہوگیا ہے اور زیادہ باری کھوٹا ہے تو ہمیں دیشکو نہیں جا پاتے جنا'ی کا رہنہ اور ہمارے ساتھ لگاتا سمبادتا جڑو لکشمی کانت لکشمی کانت امید جتائے جا رہے ہیں انہوں نے بھی یہ وشواد دلایا ہے کہ اب آنے والے سمائے میں ایک یا دو مہینے کے اندر یہ برسات کے بعد پل کا نرمار کرا دیا جائے گا لکشمی کانت سمپرک نہیں ہوگا تمام جان کرے گا لکشمی کانت بہت شکریہ آپ کا موسیقی